تیز دار والے ہتھیار سے ایک نوجوان پر حملہ اور اسے شدید طور پر زکمی کر دیا گیا ہے جہاں اس وقت کی بڑی خبر اور افسوس نہ خبر شمالی کشمیر کے قفارہ سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک نوجوان پر تیز دار والے ہتھیار سے حملہ کر دیا گیا ہے اور اسے شدید طور پر زکمی کر دیا گیا ہے اور زکمی حالت میں سب سے پہلے اسے نزدیکی آسپیل پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد مزید علاج و مالجے کے لیے اسے جی ام سی بارہ ملہ منتقل کر دیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کرون پر ایک بار فیڑ بڑی چوکا دینے والی دل دیلا دینے والی خبر شمالی کشمیر کے کفارہ سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک نوجوان پر تیزدار والے ہتھیار سے حملہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اسے جی ام سی بارہ ملہ مزید علاج و مالجے کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق شدید ترین زکمی حالت میں اس وقت اسے جی ام سی بارہ ملا میں جو ہے وہ آپریشن چل رہا ہے مزید کیا کچھ ہے پوری تفصیل کہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کس طرح پیش آتا ہے کس کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے سیدھا رکھ کرتے ہیں سینئر اور خاص صاحبی ہمارے ساتھ عرفان ملک جوائن کی ہیں کفارہ سے عرفان بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے بتا دیجئے گا پوری تفصیل سے دیکھیں شام دیرگے اچانک سے یہ خبر محصول ہوتی ہے کہ ایک نوجوان پر تیزدار ہتیار سے اٹیک کیا گیا ہے جس کو زکمی کیا گیا بعد میں اس کو نزدیکی ہسپٹل سبڈیسٹک ہسپٹل وہاں سے تھوڑی ہی دوری پر ہے اور وہاں پر اس کو لیا جاتا ہے جہاں پر اس کی پہچان مونیر آمدار سناپ گلام قدرڈار یہ رہنے والا بومہما کا ہے جو تقریباں کفارہ سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں پر جو نزدیکی علاقہ ہے جس کو بابرلین گلی کفارہ کی ایک گلی ہے ایک مین مارکٹ ہے وہاں پر اس کو اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سبڈیسٹک ہسپٹل کفارہ منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں پر پھر اس کو شپٹ کیا جاتا ہے بارہ ملو ہسپٹل جہاں پر اس کی حالت جو ہے ٹھیک بتائی جا رہی ہے تقریباں شام دیر گئے یہ واقعہ پیش ہے اچانک سے کوئی نوجوان اس پر حملہ کرتا ہے یہ بھی خود نوجوان بتا جا رہا ہے اس پر کوئی اچانک سے آ کر اٹیک کرتا ہے اور اس کو شدید طور پر زکمی کرتا ہے ابھی انویسٹیکیشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے انویسٹیکیشن کے بعد ہی بتا چلے گا کہ کس طریقے سے کن حالات میں اس پر اٹیک کیا گیا ہے جی عرفان کوچیک نیوز ایجنسیز کے مطابق یہ بھی تفصیلات آ رہی ہے کہ نزدیکی کسی ہمسائے کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن دیکھیں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ انیشل رپورٹس کے اگر ہم مانے تو اٹیک جو ہی ہوا ہے تو وہاں پر جس بندے نے اٹیک کیا ہے وہ فرار ہوا ہے اور وہاں پر نہیں رکھا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی وعدات پیش آتی ہے جو گنے گار ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں رکھتا ہے ایسا کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں پر ان کا نیبر ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی رشتدار ہے اس طرح کے سے ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ تفصیلات ہو سکتے ہیں فیلال بچہ جو ہے جو ہی نوجوان ہے اس کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے کیونکہ اٹیک جو ہے ہیوی کیا گیا تھا مگر اس حساب سے اس کو لگا نہیں ہے تو جس طرح کے سے میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ابھی انجور تو ہے مگر سٹیبل کنڈیشن میں بتایا جا رہا ہے چلے عرفان آپ کا بہت بہت شکریہ پوری تفصیل دینے کے لیے تھے ہمارے ساتھ سینئر صاحبی عرفان ملک شمالی کشمیر کے کفارہ سے برائے راز جوائن کیے تھے اور تفصیلات دے رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے دیر شام گئے ایک انسیڈنٹ شمالی کشمیر کے کفارہ میں پیش آتا ہے جہاں پر ایک نوجوان منیر احمد جس کا نام بتایا جا رہا ہے جسے تیز دار والے ہتھیار سے اس پر حملہ بول دیا جاتا ہے حملہ کرنے کے بعد شدید رین زکمی حالت میں اسے نزدیکی ہاسپیل سب ڈسٹرک ہاسپیل کو فارہ پہنچا جاتا ہے جس کے بعد مزید والوجو مالجی کے لیے اسے جی ایم سی بارہ ملہ منتقل کر دیا گیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے بارہ ملہ سے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بارہ ملہ سے خبر آ رہی ہے جہاں پر اس کو ابھی زیری علاج رکھا گیا ہے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ جی ایم سی بارہ ملہ ڈاکٹر پرویز مسعودی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس کو شدید چوٹے آئی ہیں اور اسے ابھی آپریٹ کیا جا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جی ایم سی بارہ ملہ سے خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر اس نوجوان کو زیری علاج رکھا گیا ہے اور میڈیکل سپر انٹینڈنٹ جو جی ایم سی بارہ ملہ کے ہیں ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ جو چوٹے ہیں وہ شدید ہیں زکم گہرا ہے جس کے چلتے پھلال کے لیے اپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس نوجوان کا بڑی اور اہم دلکھراش اور چوکا دینے والی خبر شمالی کشمیر کے کفارہ کے بمہمہ علاقے سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر دیر شام گئے ایک حملہ ہوا ہے ایک نوجوان جس کی عمر انیس سال بتائی جاری ہے اور انیس سالہ نوجوان پر بتا جا رہا ہے کہ تیزدار والے ہتھیار سے حملہ بول دیا گیا ہے جس کے بعد اسے شدید طور پر زکمی کر دیا گیا ہے اور اس کی شناکت منیر احمدار ولد گلام قادر ڈار بمہمہ علاقے کا رہنے والا ہے جسے مبوینہ طور پر ادھر ہی کسی گلی میں جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے تیزدار والے ہتھیار سے جس کے بعد وہ شدید طور پر زکمی ہو جاتا ہے اور زکمی حالت میں اسے سب سے پہلے بتا جا رہا ہے کہ نزدیکی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد مزید علاج و مالجے کے لیے اسے جی ایم سی بارہ ملہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر جی ایم سی بارہ ملہ سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو چوٹے ہیں وہ شدید ہیں اور جس کے چلتے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ایک بار پھر جمہ کشمیر سے ایک دردناک واقعہ نکل کے سامنے آیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جمہ کشمیر سے ایسے دل خراج دل ارزا دینے والے واقعات سامنے آئے جہاں پر بائی نے بائی پر حملہ کر دیا باپ نے بیٹی پر حملہ کر دیا اور بیٹے نے گھر والوں پر حملہ بول دیا اور اسی طرح بیٹے کی جانب سے ماں پر حملہ کر دیا اور کہی نہ کہی حالیہ ہم نے دیکھا کہ سوپور سے بڑا دردناک واقعہ نکل کے سامنے آ جہاں پر بڑے بائی نے چھوٹے بائی پر زبردست تشدد کیا جس کے چلتے چھوٹا بائی چل بسا اور کہی نہ کہی بڑا بائی ہی چھوٹے بائی کا قاتل ثابت ہوا اور کہی نہ کہی بڑے بائی ہی چھوٹے بائی کا جان لینے کا باعث بن گیا وہی آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے کو لے کر مزید کیا کچھ تفصیلات ہیں اور جمہ کشمیر میں بڑتے واقعات جس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کی ہے ہمارے سربراہ ایڈیٹرین چیپ کشمیر کاؤن شاید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شاید صاحب جس طرح جمہ کشمیر میں لگاتار یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں باپ کی جانب سے بیٹے پر حملہ بیٹی کی جانب سے باپ پر اور کہی نہ کئی بائی کی جانب سے بائی پر حملہ نکل کے سامنے آ رہا ہے وہی شمالی کشمیر کے کفارہ سے بڑا واقعہ نکل کے سامنے آ رہا ہے جہاں پر ایک نوجوان انیس سالہ نوجوان جس پر حملہ بول دیا گیا تیز دار والے ہتھیار سے کس طریقے سے اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں شاید صاحب جی بالکل منظور یہ واقعہ جو ابھی کفارہ میں پیش آ گیا ہے پھلحال اس نوجوان کی جو حالت ہے وہ تشویش ناغ بتائی جاری ہے اور جی ایم سی بارہ ملہ میں اس وقت یہ نوجوان جیسے ہماری ریپورٹر عرفان ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ان کے مطابق ان کو شرینا جی ایم سی بارہ ملہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر کفارہ بھمہما کے رہنے والے اس نوجوان کی حالت جو ہے وہ تشویش ناغ بتائی جاری ہے ان پر حملہ کیا گیا اور اپنے ہی ہمسائے نے حملہ کیا ہے کسی ذاتیات کو لے کر بتائی جارہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے کیا گیا اس نوجوان پر چونکہ ذاتیات اگر ہم کشمیر کی بات کریں اکثر ذاتیات کو لے کر جو ہے حملے ہوتے ہیں اور ذاتیات کی دنہ پر ہی بھائی نے بھائی کا قتل کیا حال ہی میں بھائینا طور پر آپ نے دیکھا بیٹے نے ماں کا قتل کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شوہر پر اپنی بیوی کے قتل کے الزمات لگے اسی طرح سے کشمیر کے شبال بڑی بات ہے کہ کشمیر میں جس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے لگتار جو رہا ہے اس کی وجہ سے جو پولس جمہو کشمیر پولس ہے وہ چونکہ مزید معاملات میں علج دی رہی آج تک اور جمہو کشمیر پولس کہی نہ کہی دوسرے معاملات میں انگیج رہی بزی رہی تو جس کی بنا پر ایسے معاملات کو آج تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر پولس نے جس طرح سے ان معاملات پر آپ دھیان دینا شروع کیا ہے اور ایسے معاملات میں بھی جمہو کشمیر پولس ان جو حملہ آور لوگ ہیں یا سماج میں جو لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں ایک دوسرے پر شدید وار کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کئی ایک لوگ جو ہیں یا تو اپنی جان کھو دیتے ہیں یا زخمی حالت میں وہ زندگی بھر رہتے ہیں جس طرح سے اس نوجوان پر حملہ کیا گیا آپ نے ہمسائر کفارہ میں اس پر حملہ کیا اور جس کی بنا پر اس کو جی ایم سی بارہ ملہ فلحال ریفر کر دیا گیا ہے اور اس نوجوان کی حالت جو ہے فلحال جو وہاں کے میڈیکل سپرینڈنٹ ہے عرفان ملک کے مطابق ان کا علاج و مولجہ بارہ ملہ ہسپیٹل میں چل رہا ہے جی تو منظور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسے واقعات جو ہمارے سماج میں رونما ہوتے رہے ہیں آخر کار ان کے پیچھے وجہ کیا ہے ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کار ایک معاشرہ ایک سماج کیا ہوتا ہے ایک سماج میں جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا چونکہ وہی معاشرے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے جس معاشرے میں قانون کی بالا دستی ہو جس میں ہر انسان قانون کے مطابق ہی کوئی بھی خدم اٹھائے گا چاہے کتنا بھی غلط کسی انسان کے ساتھ ہوا ہو جیسے اس معاملے کو لے کر اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمسایہ اپنا آرگومنٹ یہ بھی پیش کر سکتا ہے اس نوجوان نے ان کو تنگ کیا تھا اس نوجوان نے ان پر کسی طرح سے ان کا دائرہ تنگ کیا تھا لیکن اس کا واحد حل جو ہے وہ قانون ہے اور قانون کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ہماری پولیس کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی عام انسان شکایت لے کے آتا ہے کوئی عام انسان پولیس ٹیشن جاتا ہے اس چیز کو لے کر پولیس کو چاہیے کہ وہ آپسی طور پر ان میں جو مفامت ہے اس کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے کیونکہ اس کے بعد جو آج کا واقعہ ہے اگر اس واقعے کے بعد اس نوجوان خدا نخواستہ اس کی جان خطرے میں رہی یا خدا نخواستہ نوجوان کو اس کی جان جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ ایک مرڈر ہوگا یہ ایک مرڈر ہوگا اور اس مرڈر کی سزا جو ہے وہ اس ہمسائے کو عمر بھر جیل نہیں ہوگی جیل میں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات سے ہم گریز کریں جیسے کہ کل بھی سری نگر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دو غیر ریاستی غیر مقامی جو سکھ نوجوان تھے ان پر حملہ کیا گیا چونکہ وہ بہرحال ملٹنسی حملہ تھا لیکن آج کا حملہ جو ہے وہ آپسی ذاتیات کی بنا پر ابھی خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آپسی ذاتیات اور بھی کچھ ہو سکتا ہے چونکہ ابھی ہم نے اس حوالے سے پوری طرح سے تحت تک نہیں گئے ہم لیکن فلحال یہی خبر ہے کہ اس نوجوان پر اپنے ہمسائے نے چاکو سے بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کیا جس کی بنا پر یہ شدید طور پر زخنی ہو گیا ہے منظور چلیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ چلے جیے اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو آگائی دے رہے تھے ہم کشمیر قرآن پر سب سے بڑی چوکا دینے والی اور حیران کر دینے والی خبر ایک بار پھر شمالی کشمیر کے کفارہ کے بماما سے نکل کے سامنے آئی جہاں پر دیر شام گئے یعنی آپ سے کچھ دیر پہلے ایک انیس سالہ نوجوان مونیر احمد ڈارولد قادر ڈار بتایا جا رہا ہے جس پر تیز دار والے ہتھیار سے حملہ بول دیا گیا ہے اور جس کے چلتے سب سے پہلے اس نوجوان انیس سالہ نوجوان کو نزدیکی ہسپل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے اسے مزید اللہ جمالجے کے لیے جی ایم سی بارہ ملہ منتقل کر دیا گیا ہے اور بارہ ملہ سے بھی یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی چوٹیں گہری ہیں جس کے چلتے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے یہ جی ایم سی بارہ ملہ سے خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں لگاتار ہم نے دیکھے پچھلے سال میں بھی یہ واقعات نکل کے سامنے آئے اور آج ایک بار پھر ان لرزہ دینے والے واقعات میں چوکہ دینے والے واقعات میں حیران کر دینے والے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا جب شمالی کشمیر کے بمہمہ کفار علاقے میں تیز دار والے ہتھیار سے ایک انیس سالہ نوجوان پر حملہ بول دیا گیا جس کے بعد اسے شدید طور پر زکمی کر دیا گیا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنی رہے گا کشمیر کرون کے ساتھ اللہ آپ سب کا ہم یو ناسے